ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اپنے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ گریٹر اسرائیل کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلئر بوم ہے وہ گریٹر اسرائیل میں حائل ہے اور اس کو ڈیک نیوکلئرائز ہونے کے لیے ساری گیم کھیلی جا رہی ہے یہ بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے اصل میں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ ان کے کہیں جو پرانی جو پیشنگوئیاں ہیں ان میں بھی کوئی ذکر غالباً یہ اس خطے کا ہے جو افغانستان اور پاکستان کا معاملہ ہے تو صورتحال یہ ہے کہ جب انیس سو سٹھ سٹھ کی سکس ڈیز وار ہوئی تھی ایک طرف مصر اور شام اور جارڈن تھے اور ایک طرف اسرائیل اور اس نے ان تینوں کو شکست فاش دی تھی اور شام سے گولان ہائٹ لیے اور جارڈن سے ویسٹ بینک پورا لیا اور سنائی پیرنس سنا لیا مصر سے پھر جشن منایا تھا انہوں نے پیریس میں بن گوریون اس وقت جو تھا وہ ان کا وزیر عظم تھا اس نے کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ صرف ایک ملک سے اور وہ پاکستان ہے حالانکہ اس وقت تک پاکستان نیوکلئر پاور نہیں تھا یہ میں نائنٹین سکسی شیمن کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد بھی اور صورتحال یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی سٹریٹیجی یہ ہے امریکہ اور اس کے الائز کی کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے پانچ نکاتی ایجنڈے پر عمل کرنے میں پیرا ہونے میں مسجد اقصہ کو گرائیں اور قبط السخرا کو اس سے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دینا لازم ہے ورنہ چونکہ اگر جب مسجد گرائی جائے گی تو توفان اٹھڑا ہوگا ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر حمیت جو ہے اب یہ ہمارا تیسرا حرم ہے حرم مکی حرم مدنی اور یہ پھر حرم قدس اور اگر اس کو گرالیا گیا تو پورے عالم اسلام میں اور میں سمجد ہوں سب سے بڑھ کر عربوں کے اندر کیونکہ خون تو ان کا جوش کھانے والا ہے عربوں کا تو وہ جو توفار اٹھے گا تو پھر یہ ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ حکومتیں جو اس وقت ہیں عالم اسلام کی جنہیں میں کہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی پاکٹ یونینز کی حیثیت رکھتی ہیں کوئی حیثیت نہیں انڈیپینڈنٹ یہ سب کی سب جو ہے تنکوں کی طرح بہ جائیں گی اور پھر یہ ایٹرمک پاور جو ہے ان فرنڈمنٹلس کے ہاتھ لگ سکتا ہے لہذا اس سے پہلے پہلے ہمیں اس کو توڑنا ہے اسی لیے در حقیقت یہ سارا یونیزات چل رہا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کمی بیشی ہو تو آپ اس میں کہ خوراستان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جو کالے جھنڈے والا ہوگا یا کچھ علماء سے میں نے یہ بھی سنائے کہ کالی پگڑیوں والا ہوگا اور اس لشکر میں مہدی موجود ہیں حدیث شریف کا مفہوم اور غالباً وہی لشکر جو ہے ہندوستان پر بھی قبضہ کرے گا اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گا اور پھر فلسطین کی ازادی کے لیے بلشکر جائے گا آج ہمارے پڑوس افغانستان میں دنیا بھر کی سب سے جو طاقتور عسکری افواج ہیں غیر مسلموں کی وہ موجود ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے آٹھ سال سے جو نائن الیون کے بعد جو افغانستان پر حملہ ہوا اس کے بعد جو ایک مزاہمت وہاں کے مجاہدین کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے تو دنیا کی کموں بیش 32 سے 40 ممالک وہاں موجود ہیں نیٹو ہے امریکہ ہے لیکن تمام تر وسائل کے باوجود اور تمام تر دنیا کی سپورٹ کے باوجود اور وہ جو مجاہدین ہیں ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا بلکل نہ ان کو کئی سے سپورٹ آ رہی ہے لیکن وہ پھر بھی مزاہمت اپنی جاری رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخری کیسے ممکن ہیں اور یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم دیان کیا کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں آپس میں کوئی لنکٹ ہے پیسے تو انہا حدیث کا لنکٹ یقینا ہے لیکن آپ نے اصل میں کئی حدیثوں کے مفہوم کو گڑ بٹ کیا ہے ایک حدیث یہ ہے کہ نکلیں گے خوراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے یعنی فوجیں سیاہ جھنڈے لے کر نکلیں گی پگڑی کا کوئی ذکر نہیں ہے رایہ تو سود کوئی قوت ان کا رخ نہیں موڑ سکے گی حتی تن سباب ایلیا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کر گاڑ دیے جائیں گے ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا سن ستر عیسوی میں جب تباہ کیا ہے ٹائٹس نے جب یروشلم میں ایک اینٹ بھی برقرار نہیں رہی اور یروشلم میں ان کا سیکنڈ ٹیپل گرا دیا گیا اور ان کو نکال باہر کیا گیا چلے جاؤ اس کے بعد جو ہے وہ بہت عرصے تک تو بے آباد پڑا رہا غیر آباد پھر ہیڈریان ایک روبن ایمپرر تھا اس نے اس کو دوبارہ بلڈ کیا اس نے نام ایلیا رکھا ہے تو اس کے کچھ صدیوں کے بعد حضور کی آمد ہوئی ہے تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا ایک حدیث تو یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے علم میں ہے اور میں سمجھتا ہوں چونکہ خوراستان کا ہارٹ جو ہے قلب وہ افغانستان ہے ویسے خوراستان جو حضور کے زمانے کا تھا وہ ایک بہت بڑا بلک تھا افغانستان بھی اس میں تھا ایران کا بھی ایک حصہ تھا جو اب بھی خوراستان کہلاتا ہے صوبہ ہے وہ ایک چھوٹا صوبہ ہے اور پاکستان میں جو مالہ کنڈ ایجنسی ہے یہ بھی اس خوراستان کا حصہ ہے اور اسی طریقے سے یہ سینٹرل سٹیٹس جو ہیں ایشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں اب علیدہ ہوئی ہیں ایو ایس ایس آس آر سے وہ بھی اس کا حصہ ہے تو یہ خوراستان اس کو کہتے ہیں خوراستان بزرگ جی گریٹر خوراستان اس خوراستان میں لیکن افغانستان اس خوراستان تو ان کو معلوم ہے اسی لیے اصل حملہ جو ہوا ہے یہ جو جو لاشٹ کروسیڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ شروع جو ہوا ہے وہ افغانستان پر حملے سے ہوا ہے کیونکہ یہاں سے انہیں خطرہ ہو گیا اور ان کو تو حدیث سامنے نظر آ گئی کہ یہاں پر وہ اسلامی شریعت کے چند احکام نافذ کیے طالبان نے اور ہنڈیڈ پرسنٹ امن ہو گیا افغان جیسے ملک میں اور ایک حکم جو تھا ملہ عمر کا پاپی کی کاش جو ہے فیون کی کاش زیرو ہو گئی تو انہوں نے سمجھا اگر یہ پورا نظام یہاں قائم کر دیں گے تو پھر یہ ایسی بڑی طاقت ہوگی اور پھر دنیا اس کے طرح لپکے گی اور ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی کوالیشن وہاں کے لیے بنی ہے ایراک کے لیے وہ کوالیشن نہیں بن سکی ایراک کے حملے میں یورپ ساتھ نہیں آیا لیکن یہاں پر تو سب ساتھ ہے یہاں تک کہ ریشیا بھی اس کے ان کی پشت پر ہے چائنا بھی ان کی پشت پر ہے اور بھارت تو ہے یہ تو یہ سارا معاملہ اسی کا ہے باقی ایک اور حدیثیں اس کو کہتے ہیں وہ جو ہندوستان پر حملے کی جو ہے غزوہ ہند تو اس کے بارے میں میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غزوہ ہند کہا گیا تھا کہ ہندو مہاراجہوں کو پکڑ کے لائے گا وہ میرا خیال میں میری ذاتی رائے ہے وہ محمد ابن قاسم کا حملہ تھا جس نے کہ یہ سندھ کے علاقے کے اندر تمام جو راجعے تھے انسوں کو ختم کیا اور مسلاوی حکومت قائم کی باقی یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے دو لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے لیا ہے ایک وہ لشکر ہے کہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح کرے گا اور وہی پھر جا کر اس فلسطین کو آزاد کرائے گا نہیں یہ دو لشکر علیدہ ہیں دو علیدہ حدیث ہیں میرا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور افغانستان اور پاکستان میں بل کر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی صحیح بانی میں اسلامی خلافت تو پھر یہ دونوں طرف ایکسٹنٹ کرے گی جیسے حضور نے جزیرہ نبائی عرب میں قائم کیا اسلام اس کے بعد وہ مرشک کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر خوراسان تک پہنچ گیا اور مغرب میں جو ہے وہ سیرائی پیننسولہ کروس کر کے مصر اور لیبیا اور یہ اور ایٹلانٹک تک پہنچ گیا یہ اسی طریقے سے اب دوبارہ جب خلافت قائم اگر ہونی ہے اس کی خبر حضور نے دی ہوئی ہے ہونی ہے اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی صدا بھی ملنی ہے اللہ کی طرح سے اپنے کرتوتوں کی